ہوگا سب پہ وہ قریب ہے وہ کیوں نہیں کرم سے نوازے گا وہ نوازے گا وہ نہیں نوازے گا تو کون نوازے گا اور جب ہم اس کے حبیب علیہ السلام کے تو ہمیں تو خوب نوازے گا خوب نوازے گا لیکن جتنا جس نے کمایا ہے قرآن کی آئیت ہے نا ذرے برابر بھی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگا اچھا ہی ہے تو وہ بھی سامنے نیت ہے تو وہ بھی سامنے سفر ہے تو وہ بھی سامنے محبت ہے تو وہ بھی سامنے یہ جو بچے ایک بارفتگی کے عالم میں محبت کے عالم میں شروع سے ایک کیفیت میں ڈوبے ہوئے ان کو آپ کی حسنہ افضائی کی بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے شفقت کے ہاتھ ان کے کندوں پہ ہو کیونکہ دیکھیں نا اس چیز کو تو تسلیم کرے گا ہی کریں گے نا کیوں راج آپسل صاحب ایک نوجوان ہے حارون ہے ایک لیلی اسے پتا کہ میں دیاری لامانگا لیکزے نکل پڑھوں گا دن میں پچاس فون آتے کتنے پون کمان ہوں گا گھر میں بھی بچے ہیں بی بی بھی ہے سب کچھ راتی خوبص دیاری پوڑ بھی کمان ہوں گا راتی کڑی بھی خوبصیتی کروں گا لیکن حارون اگر چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ بھاگتا پھر رہا نیرے ساتھ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ایک قفیت میں آگے چلا ہوئے تو جکینی طور پر حضرت ان کو ہم مانے یا نا مانے اللہ کریم کی حضورت ان کا درجہ ہے یا نا کیوں حضرت کیوں حضرت صاحب کیوں حضرت صاحب کیوں حضرت صاحب کیوں حضرت صاحب کیوں حضرت جو آپ سب کیا کہتے ہیں اس لیے یاسین صاحب آپ برمنگا میں ہو تو یہ نوجوان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں باس اس پہ دست شبکت رکھیں محمود صاحب آپ اس کو کہ ماتھیں کو چوما کریں محفوظ صاحب آپ سے نہیں رہے آپ اسے خوب زیادہ کیا کریں یہ جتنے بھی دوست ہیں میں اس چکر میں لگ پڑا تو کیونکہ اچھی رات ہے نا ہر وقت ایک چیز ہر چیز مانگتا ہوں آپ سب کے لیے ایک ہی دل میں ہے کہ آپ سب ایسے ہیں بڑوں بڑوں کا بڑا شبکت کا ہاتھ ہو بچوں کے اوپر کوتائیوں کو نہ دیکھتے ہوں اچھائیوں کو دیکھتے ہوں اور بچوں سے کیا چاہتے ہوں کہ راجہ منظور صاحب جا رہے ہیں راجہ ریاض صاحب جا رہے ہیں کوئی بھی بزرگ ساتھی سینئر ساتھی جا رہے ہیں وہ جوتیاں اتارے پکڑ لپک کے پکڑ کہ یہ ہمیں اٹھانے دیجئے ہم اس سے رکھیں کس گھاڑی ہے تو آگے کسی ٹیک ٹرم کھونے کر وعدہ کوڑ کے آئیے حضرت اس سے کیا نظر آئے گا اس سے میری تنبیت نظر آئے گا اس کے نمبر کسی اور کو نہیں جائیں گے اگر آپ مل جائیں گے تو برائی میرے اوپر آئے گی آگر آپ کے بہترین ہوں گے اخلاق بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو اچھائی بھی میری حصے آئے گی تو میرے ساتھ میں اس خوبصورت رات میں یہ اس وقت موضوع کا حصہ نہیں تھا لیکن دل میں ہے نا جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے دل یہ کرتا ہے کہ یہ میرا جو خوبصورت گلدستہ ہے اس میں کوئی کلیے ہیں نوجوانوں کی صورت میں کوئی خوبصورت پھولوں کی صورت میں ہے ایسے سجے ہوئے سجے سجائے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب اتنے پاک ہوں اتنے صاف ہوں اتنے خوبصورت ہوں ایسی ان میں سے مہک آئے ایسی خوشبو آئے ایسی روشنی کھوٹے کہ دیکھنے والا کہ کہ نہیں یاد یہ کچھ اور ہی ہے ان کا انداز کچھ اور ہی ہے ایک صرف مجھتے دوستوں اب حباب صاحب یہ بات کی ہے کہ فقیر کو تو پاکستان میں بھی میں ہوں نہیں بہت کمزور ہوں بہت آجیز ہوں ہر وقت جب کو کہتے ہوں پچاسیوں بارے استغفار پرتے ہوں یا اللہ بچا کے رکھنا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے لیے کہ راجہ صاحب تو میرے ساتھ پاکستان میں مختلف پقامات میں دورہ کرتے ہیں مجھے بڑے بڑے سلیجوں پہ بڑے بڑی کانفرنسز انہیں مجھے اتحاد امت کے نام سے خوالے سے میرا نام لیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے وہ اپنی اس کے مطابق بڑے بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں مطارق ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے اور الحمدللہ یہ میرے دل میں ہے میں سوالے سے جاتا ہوں ہر سٹیج پہ جاتا ہوں ہر جگہ اور آپ جو سب ہیں نا آپ میری طاقت ہیں آپ میرے بازوں میں آپ میرا احساس ہے آپ میرا سرمائی ہے آپ سب میرے باگ کے پور ہیں جن میں بڑی محنت کرتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں آپ کے پاس آکے ہفتوں لگاتا ہوں راتوں میں بھی اپنے رب کریم کے آگے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے اوپر کرم کر ان کے اوپر احسان کر میں آپ کو بہت مختلف دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے انداز بلکل اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے کان میں یہ بھینک نہیں پڑے گی نا تو کہے گا کہ یہ اس کی کہا دیو دعا دے امد ہے اس دعا دے اپنے ساتھی ہیں جا رہے ہیں پہلے انہاں کی کر لے پھر ساڑھے نال آگے گا کرنا اس سے بڑی بات نہ ہے کوئی اور کر نہیں سکتا یہ بات کرنے کے بعد اپنی بیان کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کریم کے آگے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے کریم کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ تو پوچھ رہا ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو ہم تیرے سے یہ مانگتے ہیں تو ہمیں ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہوں نہیں ٹکڈوں کا ٹکڈ نہیں میں پھر ارز کروں گا مجھے کہنے تو دیجئے ارز کرنے دیجئے میں رب کریم کیا ارز کروں اور اللہ کے فضل سے میں جو بات کرتا ہوں ادھر سے کروں میرے کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں سے ہر محبت کو نکال کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اٹھا دیں آمین پوچھتا ہے نا تو فرما رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو ہم تیرے سے مانگتے ہیں تیری محبت مانگتے ہیں تیرے حبیب کی محبت مانگتے ہیں ہمارے دلوں میں سے بغض و آنات کو نکال کر بات کریں آمین اے ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے دلوں کے زن کو اٹھا دیں آمین اے ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے دلوں کے دیڑے پان کو دور کریں آمین اے ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ تو اپنے اور اپنے پیاری حبیب علیہ السلام کی محبت میں ہمیں موت دے تو اسی محبت میں ہمیں کل قیامت کے دن اٹھا تو اسی محبت میں اے کریم رب میں تیرے سے یہ بھی دعا مانگتا ہوں یا اللہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں جیسا تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اے کریم رب ہم خمزور ہے نا شاید ادھر کوئی خامی ہو رہ جائے بہت کوئی میں اسے دل سے نہ نکلنی ہو جیسے نکلنی چاہیے لیکن اے کریم تو تو پاک ہے نا بے شمار شمار شانوں والا ہے تیرے آگے یہ اتجا کرتا ہوں اپنے لیے اپنے بچیوں کے لیے حسان صاحب کے لیے اپنے سب اچھے بچیوں کے لیے اے کریم ہم سب کو بیسا بنا دار اے کریم ہم سب کو بیسا بنا دار کیسا تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کو ہر اچھے گا پر موجود رکھ جدر تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر اچھے گا سے پر بچا کے رکھ جدر تم ہمیں دیکھنا نہیں صاحب اپنے دل کے طرف اب اسی رب کے آگے جس چاہتے آگے عرض کر رہے تھے اسی رب رب کریم کا ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ